السلام علیکم دوستو میں ہوں طیبہ لطیف امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم سب جانتے ہیں یاد داشت کا کمزور ہونا ہمیں بہت ساری جگہوں پہ شرمندہ کرواتا ہے ایسی شرمندگی سے بچنے کے لیے میں آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں یاد داشت کو بڑھانے کے راز تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کل کے مصروفیت سے بھرپور دور میں ہم لوگ اکثر کسی ذہنی تناف میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بھول جاتے ہیں آج کل کی لائف سٹائل میں ہماری میمری پاور اتنی ویک ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کل ہم کس سے ملے تھے ہم نے کیا کھایا تھا یا ہم کہاں گئے تھے اکثر اوقات تو ہم لوگوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں وقت پہ نام یاد نہ آئے تو پریشانیاں بھڑ سکتی ہیں بھولنے کے مسئلے بچوں بڑوں اور بڑوں سبی کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ڈیلی روٹین میں ایسے بہت سے کام کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کو کمزور کرتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں زیادہ کھانا پانی کم پینا پوری نید نہ لینا ذہنی تناف ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کرنا سب سے پہلے اپنی یاد داشت کو بڑھانے کے لیے ہم بادام کا ذکر کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پانچ سے سات بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صوبہ ان کا چھلکہ اتار کر ایک پیسٹ بنا لیں دو چمچ شہت اور بادام کے پیسٹ کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ملا کر پییں اس کے بعد ہم پالک کا ذکر کریں گے پالک یاد داشت کو بڑھانے میں ماون ثابت ہوتی ہے پالک وائٹامنز کا ذخیرہ ہوتی ہے اس میں وائٹامن اے, ای, سی, بی سکس, فولک ایسٹ, زنک, مگنیشیم اور کیلشیم ہوتا ہے جو ہمارے دماغ کو ایکٹیو رکھنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہم اکھروٹ کو لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یاد داشت بہت تیز ہو تو بیس گرام اکھروٹ اور دس گرام کشمش روزانہ کھائیں اس کے بعد ڈارک چاکلٹ کا ذکر آتا ہے ڈارک چاکلٹ کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے میمری بوسٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم تل کا ذکر کرتے ہیں یاد داشت پڑھانے میں تل کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم دہی لیتے ہیں دہی میں امائنو ایسڈ ہوتا ہے جو ذہنی تناو کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہم دودھ کا استعمال بتاتے ہیں دودھ میں شہت مکس کر کے پینے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ان دیسی ٹوٹکوں کو گھر میں استعمال کرنے کے بعد ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں